اگلا باب ہے باب الحلم والاناتی والرفقی حلم تحمل اور نرمی کا بیان قال اللہ تعالی والکاظمین الغیزہ والعافین عن الناسی واللہ یحب المحسنین وقال تعالی خذ العفو و امر بالعرفی و اعرض عن الجاہلین اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے وقال تعالی خذ العفو و امر بالعرفی و اعرض عن الجاہلین قبول کیجئے معذرت کو اور حکم دیجئے نیکی کاموں کا اور رخ پھیر لیجئے نادانوں کی طرف سے یعنی اگنور کیجئے وقال تعالی وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَزٍ عَظِيمٌ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا نہیں برابر ہوتی نیکی اور برائی برائی کا تدارک اس نیکی سے کرو جو بہتر ہے پس نہ گہاں وہ شخص کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے یوں بن جائے گا گویا تمہارا جانی دوست اور نہیں توفیق دی جاتی ان خسائلِ حمیدہ کی بجوز ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نہیں توفیق دی جاتی ان کی مگر بڑے خوش نصیب لوگوں کو یہ صورت حامیم سجدہ کی ایک نہایت خوبصورت آیت ہے فرمایے کہ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرو کہ روشنی پھلاتے جاؤ اندھیرِ خود بخود ختم ہوتے جائیں گے نیکیوں کو عام کرتے چلے جاؤ تو برائیاں خود بخود مٹتی چلی جائیں گی اور ادفع باللہ تہیہ آحسن کہ اگر کسی چیز کو دور کرنا ہو تو اس طریقے پر دور کرو کہ جو سب سے اچھا ہو اور باز وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہو دشمنی پڑ چکی ہو تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ ایسا ہو جائے گا گویا تمہارا دلی دوست ہو پچھلی ساری دشمنی کو وہ بھلا دے گا انسان کا دل بھی بڑی عجیب چیز ہے اور لمحوں میں بدل جاتا ہے اور بدلتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی اور باز وقت انسان خود بھی یقین نہیں کرتا کہ یہ کیسے ہو گیا آپ دیکھیں کہ زندگی میں ایسے بہت سے واقعات اور ایسی بہت سے مثالیں آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ جس میں بہت سے ایسے لوگ اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری سیرت اس سے بھری پڑی ہے کہ آپ کے جان کے دشمن آپ کے اس میں اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے دلی دوست بن جاتے تھے لیکن آج ہم امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے اگر اپنے اخلاق اور اپنے عامال کا جائزہ لیں تو دیکھیں کہ کتنے لوگ اس وجہ سے دین کی طرف آئے ہیں یعنی مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے اور اس بات میں خوبی نہیں کہ انسان اپنے بہت سے دشمن بنا لے اور بہت سے لوگوں کو اپنا مخالف کر لے اصل خوبی اس بات میں ہے کہ مخالفوں کے دل میں بھی گھر کر لے اور یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے بہت محبت کرتا ہو لیکن آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ آپ سے دور ہو جائے تو دونوں چانسز ہوتے ہیں اب یہ انسان کی اپنی قسمت ہے یا ذرف ہے یا اپنا اس کا رویہ ہے کہ ان دونوں میں سے کونسا طریقہ اختیار کرتا ہے جس سے وہ اپنی بھلائی کا کام لے سکے لیکن یہاں پر ساتھ ہی یہ خبردار کر دیا گیا کہ یہ کام بہت حمت والوں کا ہے بہت صبر والوں کا ہے یہ کہنا بہت آسان اور خوبصورت ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے وَقَالَ تَعَالَىٰ وَلَمَنْ صَبْرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْبِ الْأُمُورِ اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی حمت کے کاموں میں سے ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے مربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبدالقیس سے فرمایا تیرے اندر دو خسلتیں ہیں جن کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے ایک طرح سے بشارت دی بردباری اور تحمل یعنی آرام سے بات سن لینا اور دوسروں کی گستاخیوں پر یا دوسروں کے ناروہ رویے پر انسان اس کو برداشت کرے کیونکہ تحمل کا لفظ جو ہے وہ اٹھانے سے بوجھ اٹھانے سے تو تحمل کا معنی ہے بتکلف کسی چیز کو اٹھا لینا یعنی کوشش کے ساتھ اٹھا لینا کہ ان چیزوں کو برداشت کر جانا جو حقیقت میں ناقابل برداشت ہوں وَأَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الْرِفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے وَأَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الْرِفْقَ وَيُعْتِ عَلَى الْرِفْقِ مَا لَا يُعْتِ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْتِ عَلَى مَا سِوَاهُ رواہ مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی نرمی پر وہ عجر عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں فرماتا بلکہ اس کے سوا کسی چیز پر بھی عطا نہیں فرماتا وَأَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نرمی کی خصلت جس چیز کے اندر بھی ہو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور نرمی کو جس چیز سے نکال لیا جائے وہ چیز مایوب ہو جاتی ہے اسے بوسلم نے روایت کیا ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال بَالَ أَعْرَابِيٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوا فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِّنَ الْمَاءِ او ذَنُوبًا مِّمْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ رواح البخاری حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے فرمایا ایک آرابی نے مسجد میں پشاپ کر دیا لوگ کھڑے ہو گئے تاکہ اس سے باسپرس کریں یا اس پر حملہ آور ہوں وقعہ کا مطلب ہوتا ہے گر پڑھنا یا پڑھ جانا کہ اس کے پیچھے پڑھ جائیں یعنی لوگ کھڑے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو یعنی جو کر رہا ہے کرنے دو اور پشاپ پر بعد میں پانی کا ڈول بہا دو کیونکہ تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل میں بہت بڑی حکمت کار فرما ہے سب سے پہلی بات یہ کہ آرابی جو تھا وہ ایک لاعلم شخص تھا دہات کا رہنے والا تھا اور دہاتوں میں عموماً لوگوں کو بہت زیادہ تہذیب اور تمیز کا پتہ نہیں ہوتا اور خاص طور پر ان معاملات میں ان کے ہاں کسی قسم کا ڈسپلن نہیں لہذا وہ آیا اور اس نحس میں معمول یہ نہیں دیکھا کہ لوگ سامنے بیٹھے ہیں یا یہ مسجد ہے یا مسجد کا کوئی احترام ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم تو پیدا ہوتے ہیں مسجدوں کا تصور ہمارے سامنے ہوتا ہے آزانیں سنتے ہیں بچپن میں یہ ہمارے دل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ مسجد ایک بڑی مقدس اور پاک جگہ ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے مسجد دیکھی ساری زندگی میں پہلی دفعہ سنی ہی پہلی دفعہ انہیں کیا خبر کہ یہ کیا چیز ہے لہذا عرابی بھی جو کسی جنگل دہات سے آیا اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اس جگہ کا نام مسجد ہے اور اس نے اس کو ایک معمولی چیز سمجھا اور اپنی ضرورت کے وقت وہاں ضرورت پوری کرنا شروع کر دی تو اس پر لوگ جو تھے وہ بہت قفا ہوئے اور اٹھ کر اسے مارنے کو دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک لیا حالانکہ آپ دیکھیں کہ غلط کام کون کر رہا تھا وہ شخص کر رہا تھا اور یہ کیا کرنے والے تھے نہیں ان المنکر کرنے والے تھے برائی سے روکنے والے تھے لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ تم ابھی مت روکو اس کو گویا یہ نہیں کہ جہاں جس وقت کوئی برائی نظر آئے وہیں انسان کھڑا ہو کر واز شروع کر دی یا ہر موقع بے موقع انسان نصیحت کی پٹاری کھول دے یا جس وقت لوگ سننے کے موڈ میں ہوں یا نہ ہوں زبردستی ان کو سنوانا شروع کر دے تو ایسی صورت میں یہ سب کچھ دین سے بھگانے کا ذریعہ بنتا ہے اور ہمارے ہاں عموماً جو لوگ دین سے بھاگ گئے ہیں وہ اسی وجہ سے اسی غیر حکیمانہ فیل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ چھوڑ دو حالانکہ وہ غلط کر رہا تھا غلط کام کرنے والے کو روکنے جا رہے تھے لیکن اس موقع کی مناسبت سے اور اس وقت کے لحاظ سے یہ موقع نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتے لہذا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے اس شخص کو اس وقت نہیں روکا دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر وہ اس حال میں اس کے پیچھے پڑ ہی جاتے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھ کر پریشان ہو کر بھاگ پڑتا کیونکہ ایک کام کے کرنے میں اگر دس لوگ آپ کو روکنا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے مسئلہ نہ آپ اگر دس لوگوں سے ایک بات پوچھے اور دس کے دس آپ کو جواب دینے لگے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ دس کے دس کی جواب اور باتیں بہت اچھی ہوں لیکن وہ انداز اور وہ سٹائل جو اس سیس کو بالکل اُلٹ کر دے گا اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ شخص گھبرا جاتا دوسری بات یہ کہ اگر وہ اس حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکتا تو مسجد اور گندی ہو جاتی زیادہ تیسے بات یہ کہ ان کو دیکھ کر وہ جواباً ان پر بھی حملہ آور ہو سکتا تھا اور اچانک وہ ایک قسم کے لڑائی اور فساد کی کیفیت شروع ہو جاتی اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایسی ضروریات کے پورا کرتے وقت اگر کسی کو خوف زدہ کر دیا جائے جیسے آپ دیکھیں کئی جاہل مائیں اگر بچہ پشاک کر دے تو مارنے بیٹھ جاتی ہیں اور اس سے آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر ایک خاص قسم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے حق لانے لگ جاتے ہیں یا کوئی اور اسی قسم کی کہ وہ ایک یعنی کیونکہ انسان کھانا کھاتے وقت یا اور ضرورت پوری کرتے وقت اگر خوف کا شکار ہو تو وہ اس کی نفسیات پر بہت گہرہ اثر اس کا پڑتا ہے اور انسان کئی قسم کی بیمانیوں کا شکار ہو سکتا ہے تو اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں روکا کہ وہ اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دے تھا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ فرمایا کہ کیا کرو نہیں ان المنکری کرنا برائی سے روکنا اصل غرص تو یہ ہے اس کا دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو اور تم اس کو جا کے صاف کر دو اس سے جب وہ دیکھے گا کہ میں نے کیا کیا اور یہ کیا کر رہے ہیں تو تمہارے عمل سے جو کچھ وہ سیکھے گا اس وقت مار کھانے سے نہیں سیکھ سکتا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں یعنی لوگوں کو اگر تبلیغ کرنا ہی ہے یا لوگوں کو اگر نیکی کی ہدایت کرنی ہے ضروری ہے اور حکمت جہای اللہ تعالیٰ کا خاص انام ہوتی ہے وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا جس کو حکمت دی گئی اسے خیرِ کسیر دے دی گئی پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے وَأَنْ أَنَسِنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا مُتْتَفَقُنْ عَلَيْهُ حضرت اناس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو اور لوگوں کو خوش رکھو اور انہیں متنفر نہ کرو یعنی عذاب کی باتیں بھی سنانا چاہیے لیکن آسانی کی باتیں زیادہ ہونی چاہیے مگر ہمارے ہاں آج کل تبلیغ میں ایک ٹرنڈ بن چکا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوف زیادہ کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی باتیں زیادہ کرو تاکہ لوگ سیدھے رستے پر آ جائیں لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے نفسیات دان ہیں نفسیات کا مطلب یہ کہ انسان کے نفس اور انسان کے اندرونی رہی ہے زیادہ بہترین ہے لہذا آپ نے فرمایا کہ آسانی پیدا کرو وَأَن جُرَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول مَن يُحْرَمِ الْرِفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّ رواہ مسلم جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا مجھے نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر اس شخص نے کئی بار سوال کیا آپ نے ہر بار یہی فرمایا غصہ نہ کر کیونکہ غصہ کرنے سے انسان کے باقی نیک عمال جو ہے وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں وَأَنَبِيَ عَلَى شَدَّادِ بِنِ عَوْسِنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَتَ وَإِذَا زَبَحْتُمْ فَأَحْسَنُ الزِّبْحَتَ وَلْيُحَدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ زَبِيْحَتَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ حضرت ابو یعلا شداد بن عوص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مروت کو ہر چیز کے لئے ضروری قرار دیا ہے جب تم قتل کرو یعنی قتل حق تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب زبا کرو تو اچھے طریقے سے زبا کرو چاہیے کہ زبا کرنے والا اپنی چھوری کی دھار تیز کرے اور زبا ہونے والے جانور کو آرام کرائے یعنی تیزی سے کٹ جائے گا اور اس کی شارک کٹ گئی تو اس کا احساس ختم ہو جائے گا اور تکلیف بہت کم ہوگی اس لئے کہ آپ دیکھیں کہ تکلیف اصل میں سکن پر ہی ہوتی ہے جب سکن سے چھوری گزر کے اندر چلی جائے اور شارک تک چلی جائے اور وہ کٹ جائے تو پھر یہ کہ سنسس کام کرنا چھوڑ دیتے پھر جانور کو نہیں پتا چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی کھال نوچی جاری ہے اس کی جسم کٹا جا رہا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انسانوں بلکہ جانوروں تک کے آرام کا خیال رکھا اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا کہ خوب تیز چھوری کر لو تاکہ جب کٹ لگے تو فرن لگ جائے اور اسے بہت تھوڑی تکلیف ہو پھر اس کے بعد قتل حق کے بارے میں جیسے آپ دیکھیں کہ قاتل کی سزا اگر قتل ہے اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ جب اسے قتل کیا جائے تو عذیتیں دے دے کر نہ قتل کیا جائے ولا تصریفو کا لفظ آتا ہے کہ حد سے نہ بڑھو بدلہ لے سکتے لیکن حد سے نہ بڑھنا وان آئشة رضی اللہ عنہ قالت ما خیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بين امرین قط الا اخذ ایسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه في شيء قط الا ان تنتهک حرمة اللہ فينتقم للہ تعالی متفقنالی حضرت عاشر رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان دونوں سے زیادہ سہولت والی چیز کو اختیار فرماتے جبکہ وہ گناہ کا کام نہ ہو اگر اس میں گناہ کا شائعبہ ہوتا تو آپ اس سے بہت زیادہ گریز فرماتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام میں بھی کبھی اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیا ہاں جب اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو محض اللہ کے لئے انتقام لیتے اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک مشکل پسند نہ تھے یعنی بلاوجہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا پسند نہ کرتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ ایک مشکل کام ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے زیادہ مشکل نہ ہو لیکن آپ کے کرنے سے وہ کام امت کو مشکت میں ڈال سکتا تھا دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سہل چیز کو اختیار کرتے وقت یہ ضرور دیکھتے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو یعنی انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک چیز جو اسے مشکل لگتی ہو اور وہ دین کا حصہ ہو تو اسے چھوڑ دے یا یہ کہ کوئی چیز اس لیے اختیار کر لے کہ آسان ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان چیزوں کو پسند کیا حالانکہ وہ گناہ کا کام ہو نہیں اگر کوئی چیز گناہ کے کاموں میں سے ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی بھی اختیار نہیں کرتے تھے خواہ وہ کسی درجے کی بھی ہو اور اسی طرح آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے ہاں اگر کوئی شخص دین کو نقصان پہنچاتا تو اللہ کی خاطر اس سے بدلہ لیتے اس کے علاوہ اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں وَأَنِ بْنِ مَسُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ اَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارِ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ حَيِّنٍ لَيِّنٍ سَحْلٍ حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آگ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہے ان سے نرمی اور آسانی کا سلوک کرے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے یعنی صحیح سے دوسرے درجے پر ہے باب العفی والعراد عن الجاہلین معاف کرنے اور جاہلوں سے درگزر کرنے کا بیان وَقَالَ اللَّهُ تعالَى خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَآَارِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قبول کیجئے معذرت اور حکم دیجئے نیک کاموں کا اور رخ پھیر لیجئے نادانوں کی طرف سے یعنی جو ناسمجھ ہوں جنہیں سمجھ آنی ہی نہ ہو پھر انہیں زیادہ سمجھانے کی کوشش ہی نہ کیجئے اور اس پر انسان اپنے آپ کو نہ کڑھائے اور نہ کسی جلن میں مبتلا کرے بلکہ ان سے درگزر کر دے ان سے رخ پھیر لو رخ پھیرنے کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ ان کی غلطی سے تم درگزر کر جاؤ اور دوسرا یہ کہ انہیں آوائیڈ کرو ان کا سامنا نہ کرو کیونکہ جب سامنا کرو گے وہ جہالت برتیں گے پھر تم اپنی اسی چیز پر لوٹ آو گے تو یہ سیچویشن آوائیڈ کر جاؤ تاکہ ایسا موقع ہی نہ آئے وَقَالَكَ عَالَى فَسْفَحِسَفْحَلْجَمِيلَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر فرمایا کیجئے ان سے امدگی کے ساتھ یعنی معاف کر دیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ وَقَالَكَ عَالَى وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَى تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور چاہیے کہ یہ لوگ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تعالی تمہیں یعنی دوسروں کے قصور انسان کس وقت معاف کر سکتا ہے جب انسان اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کو بھی معاف کر دیا جائے وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَلْعَافِنَا أَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے وَقَالَ تَعَالَى وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ البتہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے وَالْآَيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَّعْلُومَةٌ اس مضمون کی آیات بکسرت ہیں اس سلسلے میں جو سب سے پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ سے مربی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سخت تھا فرمایا میں نے تیری قوم کی طرف سے سختیاں برداشت کی ہیں سب سے زیادہ سخت دن اقابر کا دن تھا جب میں عبدیالیل بن عبدیقلال کے پاس گیا اور اس نے میری مرضی کے مطابق مجھے جواب نہ دیا یہ طائف کے سفر کا ذکر ہے اس میں میں غمزدہ اور پریشان ہو کر آگے چل دیا اور مجھے پریشانی کی اس کیفیت سے افاقہ اس وقت ہوا جب میں قرن السعالب کے مقام پر پہنچ گیا میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھے سایا کیے ہوئے ہیں میں نے اس کے اندر دیکھا تو مجھے جبریل علیہ السلام نظر آئے انہوں نے مجھے ندا دی اور کہا اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی ہے جو آپ کی قوم نے آپ سے کہی ہے اور جو جواب انہوں نے آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں اسے حکم دیں پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے ندا دی مجھے سلام کیا اور پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی ہے جو آپ کی قوم نے آپ سے کہی ہے میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں آپ کیا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان کے اوپر آپس میں ملا دوں اور یہ تباہ ہو جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور آپ کی یہ بات پوری ہو کر رہی حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا نہ کسی عورت کو اور نہ کسی خادم کو مگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے تھے اور آپ کو جب کبھی کسی سے کوئی تکلیف پہنچی آپ نے تکلیف دینے والے سے انتقام نہیں لیا لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جاتا تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لے لیتے تھے حضرت عشر روایت ہے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ پر ایک موٹے ہاشیہ والی نجرانی چادر تھی ایک عرابی آپ کو ملا اس نے چادر پکڑ کر آپ کو پورے زور سے کھینچا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے کی جلد کو دیکھا تو وہاں چادر کے کنارے کے نشان لگ چکے تھے شدت سے کھینچنے کی وجہ سے اس پہ سکریچز آگئے پھر اس عرابی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا جو مال ہے اس میں سے میرا مال ادا کرنے کا حکم دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عرابی کی طرف متوجہ ہوئے تبسم فرمایا اور پھر اس کو عطیہ دینے کا حکم فرمایا یعنی اس نے جس نے آپ کی چادر کھینچی اس کے لئے کیا حکم دیا کہ اس کو کوئی توفہ دے دو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی کا واقعہ سنا رہے ہیں جن کو ان کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا وہ خون پونچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ نادان ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر و طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھ لے باب احتمال العزا تکلیف برداشت کرنے کا بیان کیونکہ یہ سارے کسی کو معاف کر دینا غصہ پی جانا بڑے صبر کے کام ہے تب یہ کہ ایک طرح سے تکلیف برداشت کرنے کی بات ہے تو اس کا کیا عجر ہے پھر وہی آیات ہیں دونوں جس کا پیچھے ذکر ہو چکا وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبِّ الْمُحْسِنِينَ اور دوسری ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اس باب میں بھی احادیث ہیں جو پیچھے باب میں بھی موجود ہیں یعنی پچھلے باب میں جو احادیث ہیں وہ اس باب سے بھی متعلق ہو سکتی ہیں وَأَنَا بِهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَال یا رسول اللہ اِنَّ لِي قَرَابَتًا أَسِلُهُمْ وَيَقْتَوْنِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَسِئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ أَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَإِن كُنْتَكَ مَا قُلْتَ فَكَأَنَّ مَا تَصِفُّهُمْ الْمَلَّةِ وَلَا يَزَارُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى زَحِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ظَالِكَ حضرت ابو حررہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں تو وہ میرے ساتھ جاہلانہ رویہ اختار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تم ان کے موں میں گرم راکھ ڈال رہے ہو اور جب تک تمہارا یہی رویہ رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار ان کے خلاف تمہارے ساتھ رہے گا یعنی ان کی زیادتیوں پر تمہاری مدد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے کرائے گا وآخر دعوانہ میں صبح شام کی دعاوں کو پڑھوں گی اور اس کے بعد آپ لوگ اپنی اپنی ذاتی دعائیں مانگیں گے یعنی بغیر بات کی پھر آپ اپنا جاری رکھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیما وعلی آل ابراہیما انکہ حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیما وعلی آل ابراہیما انکہ حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقناع ذاب النار ربنا لا تزیق قلوبنا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انکہ انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرّة اعین واجعلنا للمتقین اماما یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا اللہ انت الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین ربنا اسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من كل بر والسلامت من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرشته ولا حاجة هي لکردن الا قضيتها یا ارحم الراہمین امسينا وامس الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحته لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر رب اسألوک خیر ما في هذه الليلة وخیر ما بعدها واعوذ بک من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب اعوذ بک من الكسل وسوء الكبر وعذاب في النار وعذاب في القبر قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في الاقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في الاقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في الاقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسفاس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسفاس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسفاس الخناس الَّذِي يُسْبِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُرُّ مَعَسْمِهِ شَيٌّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ